سری ویدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اجین مدی پردیش سے جویل تری ویدی صاحب نمسکار پوچھئے کیا جانا چاہتے ہیں نمسکار صاحب یہ تو ریلائنس پاور کا ہے ہم لیے شیئر لیے ہیں 31 پر 30 پیسے کے ریٹ میں اور دوسرا جیو فائننس ہے ٹھیک ہے جو 272 کے ریٹ میں لیے ہیں 100 شیئر ٹھیک ہے جیو فیننس میں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے قولیٹی سٹاکس بھی ہے آپ کو اچھا منافع ہو رہا ہے اس کے لئے تو آپ کو بدھائی ہو لیکن یہاں پر ریلائنس پاور میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے اوپری اس طرح پر آپ نے خریداری کی ہے تری ویدی صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ کتنا سمیں اور دے سکتے ہیں آپ اس ٹاکس کو جہاں گھاٹا ہو رہا ہے اگر توپن چھے مینے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے سورب ذرا بتائیے جویل تری ویدی صاحب کو کیا رائے ہوگی ریلائنس پاور اکتیس روپے کے اوپر کی خرید ہیں اور وہیں دوسری اور جیو فینانس جو ہے وہ کافی اچھے بھاو پہ انہوں نے لیا ہے اور دو سو ستر بہتر کے اس طرح پہ انہوں نے ریلائنس معاف کی جگہ دو سو باون کے اس طرح پہ انہوں نے خریداری کیا نمشہ دیکھیں ریلائنس پاور کے اگر ہم نریجوں کی بات کریں تو کمپنی گھاٹے میں ہی ہیں اور بزنس اتنا اچھا نہیں دیکھتا ہمیں پار شیطر میں یہ بہت اچھی کمپنی نے یہ دیکھتے ہیں آلویشن اسے ساتھ سے تڑھے زیادہ ہی لگتی ہے جس طرح سے بزنس چل رہا ہے میں سمجھنا ہوں پار شیطر سیکٹر بہت اچھا ہے ان میں جو کمپنیاں اچھی ہیں وہ نتی بی سی این ایس بی سی ایس جی بی ایل اس طرح بھی اگر یہ کمپنی میں سوچ کریں تو بہتر ہوگا جیو فینینشل کے لیے میں یہ بول ہوں گا کہ جو فیوچر آؤٹلک ہے وہ کافی اچھا ہے کافی سٹرونگ لگتا ہے کمپنی ریجیٹلی بارو بار میں بزنس میں آنا چاہتی ہے فینینس کے بزنس میں آنا چاہتی ہے اور کمپنی کی پوری تیاری ہے ریلائنس کروک کے سننو سے ہے تو اوورال مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی اپنے بزنس کو بستار پر پائیں گے اور بہی بھی درستہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سال کے لیے انہیں جیو فینینشل میں ضرور بنے رہنے چاہیے